موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک بار پھر میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کے پسندیدہ پروگرام اقراء پڑھو اور سمجھو میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں آسام کے مشہور و معروف قاری قاری زیادرحمن عثمانی حفظہ اللہ موجود ہوتے ہیں جنہیں سن 2011 میں امام حرم مکی ڈاکٹر عبد الرحمن السودیس نے سودیس الہند کا خطاب دیا ہے شیخ میں اپنے سٹوڈیو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اب میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے قاری صاحب سے التجا کروں گا کہ وہ آپ کو تلاوت قلام اللہ سنائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے سورة المائدہ مدنیہ سورہ مائدہ مدنی سورت ہے اس میں ایک سو بیس آیتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہی موالا ہے یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشیطان ان يوقع بينكم العداوة والبضاء في الخمر والمیسر ویصدكم عن ذکر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون اے ایمان والو بات یہی ہے کہ شراب اور جوہ اور تھان اور فال نکالنے کے پانسے کی تیر یہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہیں ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح یاب ہو شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوہے کے ذریعے سے تمہارے آپس میں عداوت اور گغض واقع کر دے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے تم کو باز رکھے سو اب بھی باز آ جاؤ اور تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہو اور رسول کی اطاعت کرتے رہو اور احتیاط رکھو اگر اعراس کروگے تو یہ جان رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمہ صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے ایسے لوگوں پر جو کی ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو وہ کھاتے پیتے ہوں جبکہ گوھڑوک تقوی رکھتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں پھر پرہیزگاری کرتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں پھر پرہیزگاری کرتے ہوں اور خوب نیک عامل کرتے ہوں اللہ ایسے لیفوکاروں سے محبت رکھتا ہے یا ایوہا الذین آمنوا لیبرونکم اللہ بشیئی من الصید تنالہو ایدیکم من الصید تنالہو ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یقافه بالغیر فمن اعتدہ بعد ذلك فلہو عذاب علیم اے ایمان والو اللہ تعالی قدر شکار سے تمہارا امتحان کرے گا جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزیں پہنچ سکیں گے تاکہ اللہ تعالی معلوم کر لے کہ کون شخص اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے سو جو شخص اس کے بعد حد سے نکلے گا اس کے واسطے دردناک سزا ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم به ذوى عدل منكم هدیا بارغ الكعبة او کفارة طعام مساکین او کفارة طعام مساکین او عدل ذلك صیاما ليذوق وبال امره عفا اللہ عن ما سلف ومن عاد فین تقم اللہ منه واللہ عزیز ذو انتقام اے ایمان والو شکار کو قتل مت کرو جبکہ تم حالت احرام میں ہو اور جو شخص تم میں سے اس کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس پر فدیہ واجب ہوگا جو کی مساوی ہوگا اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا ہے جس کا فیصلہ تم سے دو معتبر شخص کر دیں خواہ وہ فدیہ خاص چوپائوں میں سے ہو جو نیاز کے طور پر کعبہ تک امچایا جائے اور خواہ کفارة مساکین کو دیا جائے اور خواہ اس کے برابر روزے رکھ لیے جائیں تاکہ اپنے کیے کی شامت کا مزا چکھے اللہ تعالیٰ نے بزشتہ کو معاک کر دیا اور جو شخص پھر ایسی ہی حرکت کرے گا تو اللہ تعالیٰ انتقام لے گا اور اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لکم وللسیارہ وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذي ایلیه تحشرون جعل اللہ التعبت البيت الحرام قیاما للناس والشهر الحرام والهدی والقلائد ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وانا اللہ بکل شئی علیم تمہارے لیے دریا کا شکار پکڑنا اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے تمہارے فائدہ کے واسطے اور مسافروں کے واسطے اور خوشکی کا شکار پکڑنا تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے جب تک تم حالت احرام میں رہو اور اللہ تعالیٰ سے درو جس کے پاس جمع کیے جاؤگے اللہ نے کعبہ کو جو کی عدب کا مکان ہے لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دے دیا اور عزت والے مہینے کو بھی اور حرم میں قربانی ہونے والے جانور کو بھی اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے ہوں یہ اس لیے تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں اور زمین کے اندر کی چیزوں کا علم رکھتا ہے اور بے شک اللہ سب چیزوں کو خوب جانتا ہے اعلموا ان اللہ شدید العقاب و ان اللہ غفور رحیم ما على الرسول اللہ اللہ يعلم ما تبدون و ما تتمون تم یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ سزا بھی سخت دینی والا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا بھی ہے رسول کے ذمہ تو صرف پہنچانا ہے اور اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ پوشیدہ رکھتے ہو آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں وہ آپ کو ناپاک کی کسرت بھلی لگتی ہو اللہ تعالیٰ سے درتے ہو اے اقل مندو تاکہ تم کامیاب ہو یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلكم تسؤكم وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفا الله عنها والله ظفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرین ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصیلت ولا حام ولا وصیلت ولا حام ولیکن الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ اے ایمان والو ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناغوار ہو اور اگر تم زمانے نزول قرآن میں ان باتوں کو پوچھو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گے سوالات گدشتہ اللہ نے معاف کر دیے اور اللہ بڑی مقفرت والا بڑے حلم والا ہے ایسی باتیں تم سے پہلے اور لوگوں نے بھی پوچھی تھی پھر ان باتوں کے ممکن ہو گئے اللہ تعالیٰ نے نہ بحیرہ کو مشروع کیا اور نہ سائبہ کو اور نہ وسیلہ کو اور نہ حام کو لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ لگاتے ہیں اور اکثر کافر عقل نہیں رکھتے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازم فرمائے ہیں ان کی طرف اور رسول کی طرف رجوع کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا کیا اگرچہ ان کے بڑے نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں اور نہ ہدایت رکھتے ہوں اے ایمان والو اپنی فکر کرو جب تم رہے راست پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے اس سے تمہارا کوئی لقصان نہیں اللہ ہی کے پاس تم سب کو جانا ہے پھر وہ تم سب کو بتلا دے گا جو کچھ تم سب کرتے تھے یا ایہا الذین آمنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصیت اذا حضر احدكم الموت حين الوصیت اثنان ذوا عدل منكم او آخران من غيركم ان انتم ضربتم ان انتم ضربتم في الارض فأصابتهم مصیبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نتم شهادت اللہ اننا اذا لمنالآثمین اے ایمان والو تمہارے آپس میں دو شخص کا گواہ ہونا مناسب ہے جبکہ تم میں سے کسی کو موت آنے لگے اور بصیت کرنے کا وقت ہو بہت دو شخص ایسے ہوں کہ دیندار ہوں خواہ تم میں سے ہو یا غیروں میں سے دو شخص ہوں اگر تم کہیں سفر میں گئے ہو اور تمہیں موت آ جائے اگر تم کو شباہ ہو تو ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو پھر دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم اس قسم کے عوض کوئی نفع نہیں لینا چاہتے اگرچہ کوئی قرابتدار بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کی بات کو ہم پوشیدہ نہ کریں گے ہم اس حالت میں سخت بنہدار ہوں گے فان عثر على انہم استحقا اثما فآخران يقومان مقامهما من الذین استحق عليهم الاولیان فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِنَ شَهَادَتُنَا اَحَقْ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَعْتَدَيْنَا اِنَّا اِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ پھر اگر اس کی اعتراح ہو وہ دونوں گواہ کسی گناہ کے متقب ہوئے ہیں تو ان دونوں میں سے جن کے مقابلے میں گناہ کا اعتقاد ہوا تھا وہ دو شخص جو سب میں قریب تر ہیں جہاں وہ دونوں کھڑے ہوئے تھے یہ دونوں کھڑے ہو پھر دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ بالیقین ہماری یہ قسم ان دونوں کی اس قسم سے زیادہ راست ہے اور ہم نے ذرا تجاوز نہیں کیا ہم اس حالت میں سخت ظالم ہوں گے ذَلِكَ أَدْنَا اَن يَأْتُو بِالشَّهَادَتِ عَلَى وَجْهِهَا اَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ یہ قریب ذریعہ ہے اس عمر کا کہ وہ لوگ واقعہ کو ٹھیک طور پر ظاہر کریں یا اس بات سے ڈر جائیں کہ ان سے قسمیں لینے کے بعد قسمیں الٹی پر جائیں گی اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سنو اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبَ جس روز اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو جمع کرے گا پھر ارشاد فرمائے گا کہ تم کو کیا جواب ملا تھا وہ عرض کریں گے کہ ہم کو کچھ خبر نہیں تو ہی بے شک وہ سیدھا باتوں کو پورا جاننے والا ہے اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيْسَ بَنَ مَرْيَمَ اذْتُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ اِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْثَورَاتَ وَالْإِنجِيلِ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبَرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے عیسی بن مریم میرا انعام یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوا ہے جب میں نے تم کو روح القدس سے تعیید دی تم لوگوں سے کلام کرتے تھے گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی میں نے تم کو کتاب اور حکمت کی باتیں اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی اور جبکہ تم میرے حکم سے گارے سے ایک شکل بناتے تھے جیسے پرندہ کی شکل ہوتی ہے پھر تم اس کے اندر پھوک مار دیتے تھے جس سے وہ پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے اور تم اچھا کر دیتے تھے مادرزاد اندھے کو اور پوڑھی کو میرے حکم سے اور جبکہ تم مردوں کو نکال کھڑا کر لیتے تھے میرے حکم سے اور جبکہ میں نے بنی اسرائیل کو تم سے باز رکھا جب تم ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے تھے پھر ان میں جو کافر تھے انہوں نے کہا تھا کہ بجوز کھلے جادو کے یہ آور کچھ بھی نہیں اور جبکہ میں نے حواریین کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور آپ شاہد رہیے کہ ہم پورے فرما بردار ہیں اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَ بَنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءَ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطَمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَتَطَمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدَ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ بہت وقتیات کی قابل ہے جبکہ حواریوں نے عرض کیا کہ اے عیسی ابن مریم کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخان نازل فرما دے آپ نے فرمایا اللہ سے درو اگر تم ایمان والے ہو وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اتمنان ہو جائے اور ہمارا یہ یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں قَالَ عِسَبْرُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدْ مِنْئِكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ عیسیٰ اذنِ مریم نے دعا کی کہ اے اللہ اے ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے یعنی ہم میں جو اول ہیں اور جو بعد کے ہیں سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے اور تو ہم کو رزق آتا فرما دے اور تو سب آتا کرنے والوں سے اچھا ہے اللہ حق تعالی نے ارشاد فرمایا میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد نحق شناسی کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِسَ بَنَ مَرْيَمَ أَن تَقُلْتَ لِمْنَّاسِ اتَّقِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَاهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِيْ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍ اِنْ كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِ وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِ اِنَّ تَعْلَّمُ الْغُيُوبَ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسی بن مریم کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا مجھ کو اور میری ماں کو بھی علاوہ اللہ کے معبود قرار دے لو عیسی بن مریم عرض کریں گے میں تو تجھ کو منزہ سمجھتا ہوں مجھ کو کسی طرح زیبانہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھ کو کوئی حق نہیں اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھ کو اس کا علم ہوگا تو تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتا ہے اور میں تیرے نفس میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا تمام غیبوں کا جاننے والا تو ہی ہے ما قلت لهم الا ما امرتنی به انعبداللہ ربی و ربکم وكنت عليهم شہیدًا ما ادمت فيهم فلما توفیتنی کنت أنت الرقیب عليهم وانت على كل شئ شہید ان تعذبهم فإنهم عبادك وان تغفر لهم فإنك آت العزیز الحکیم میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو تُو نے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا تم اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے میں ان پر دواہ رہا جب تک ان میں رہا پھر جب تُو نے مجھ کو اٹھا لیا تو تُو ہی ان پر متلا رہا اور تُو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے اگر تُو ان کو سزا دے تُو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تُو ان کو معاف فرما دے تو تُو زبردست ہے حکمت والا ہے ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ اللہِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یہ وہ دن ہے جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا ان کو باب ملیں گے جن کے نیچے نہر جاری ہوگی جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش اور یہ اللہ سے راضی اور خوش ہیں یہ بڑی بھاری کامیابی ہے اللہ ہی کی ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمینوں کی اور ان چیزوں کی جو ان میں موجود ہیں اور وہ ہر شئے پر پوری قدرت ارتا ہے سورة الانعام مکیہ سورة انعام مکی صورت ہے اس میں 165 آیتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہائیت مہربان بڑا رشن کرنے والا ہے الحمد للہ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورُ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِلٍ ثُمَّ قَضَى عَجَلَ وَعَجَلٌ مُسَمَّنْ عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَعُونَ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور نور کو بنایا پھر بھی کافر لوگ غیر اللہ کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں وہ ایسا ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا پھر ایک وقت معین کیا اور دوسرا معین وقت خاص اللہ ہی کے نزدیک ہے پھر بھی تم شک رکھتے ہو وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَجْسِبُونَ اور وہی ہے معبودِ برحب آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی وہ تمہارے کوشدہ احوال کو بھی اور تمہارے ظاہری احوال کو بھی جانتا ہے اور تم جو کچھ عمل کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے وَمَا تَعْتِهِمْ مِنْ آیَةٍ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْغَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا تَعْنُوا بِهِ يَسْتَحْزِئُونَ اور ان کے پاس کوئی نشانی بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آتی مگر وہ اس سے عراض ہی کرتے ہیں انہوں نے اس سچے کتاب کو بھی جھٹلایا جبکہ ان کے پاس پہنچی سو جلد ہی ان کو خبر مل جائے گی اس چیز کی جس کے ساتھ یہ لوگ استحزا دیا کرتے تھے أَلَمْ يَرَوْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبَلِهِمْ مِنْ قَرْنِ مَكَّنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجْعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو حلاق کر چکے ہیں جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائی اور ہم نے ان کے نیچے سے نہر جارے کی پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب حلاق کر ڈالا اور ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَقَالُوا لَوْ لَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكَ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُكُمْ مَلَا يُنظَرُونَ اور اگر ہم کاغس پر لکھا ہوا کوئی نوشتہ کوئی کتاب آپ پر نازل فرماتے پھر اس کو یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے تب بھی یہ کافر لوگ یہی کہتے کہ یہ کچھ بھی نہیں مگر سریح جادو ہے اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا اور اگر ہم کوئی فرشتہ بھیج دیتے تو سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا پھر ان کو ذرا محلت نہ دی جاتی وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجْعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ وَلَقَدْ اِسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اور اگر ہم اس کو فرشتہ تجمیز کرتے تو ہم اس کو آدمی ہی بناتے اور ہمارے اس فعل سے پھر ان پر وہی اشکال ہوتا جو اب اشکال کر رہے ہیں اور باتیں آپ سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی استحضا کیا گیا ہے پھر جن لوگوں نے ان سے مزا کیا تھا ان کو اس عذاب نے آگھیرہ جس کا تمس پھوک اڑاتے تھے قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والارض قل للہ كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القرامة لا ریب فيه الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَهُمَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَا السَّمِيعُ الْعَلِيمُ آپ فرما دیجئے ذرا زمین میں چلو فیرو دیکھ لو کی تقزیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا آپ کہیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہے یہ سب کس کی ملکیت ہے آپ کہہ دیجئے کہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے آپ نے اللہ نے محربانی فرمانا اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے تم کو اللہ قیامت کے روز جمع کرے گا اس میں کوئی شک نہیں جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے اور اللہ ہی کی ملک ہیں وہ سب کچھ جو رات میں اور دل میں رہتی ہیں اور وہی بڑا سننے والا بڑا جاننے والا ہے قل اغیر الله اتخذ وليا فغطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل انی امرت ان اكون اول من اسلم وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِقِينَ قُلْ اِنِّهِ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّهِ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِيمَهِ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينَ آپ کہیے کیا اللہ کے سوا جو کی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور جو کی کھانے کو دیتا ہے اور اس کو کوئی کھانے کو نہیں دیتا اور کسی کو معبود قرار دوں آپ فرما دیجئے کہ مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اسلام قبول کروں اور تو مشرقین میں سے ہرگز نہ ہونا آپ کہیں دیجئے میں اگر اپنے رب کا کہنا نہ مانوں تو میں ایک بڑے دل کے عذاب سے ڈرتا ہوں جس شخص سے اس روز وہ عذاب ہٹا دیا جائے تو اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا اور یہ سریح کامیابی ہے اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے اور وہی اللہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے برطر ہے اور وہی بڑی حکمت والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے قل ای شیئ اکبر شهاده قل اللہ شہید بینی وبینکم واوحی ای لی هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ اَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّمَعَ اللَّهِ آلِهَةً اُخْرَا قُلْ لَا أَشْهَدْ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَاهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَلِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ آپ کہیے کہ سب سے بڑی چیز گواہی دینے کے لیے کون ہے آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے اور میرے پاس یہ قرآن بطور وحی کے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعہ سے تُوکھو اور جس جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں کیا تم سچ مچ یہی گواہی دوگے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہیں آپ کہہ دیجئے کہ میں تو گواہی نہیں دیتا آپ فرما دیجئے کہ بس وہ تو ایک ہی معبود ہے اور بے شک میں تمہارے شرق سے بیزار ہوں جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ لوگ رسول کو پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا سو وہ ایمان نہیں لائیں گے اور اس سے زیادہ بے عصاف کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان بانے یا اللہ کی آیات کو جھوٹا بتلائے ایسے بے عصافوں کو کامیابی نہیں ہوگی ویوم نحشرهم جمیعا جن لوگوں نے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں جن لوگوں نے اپنے Am estreلا نہیں اور اس سے زیادہ جن لوگوں نے اپنے آیات کو پہچانا ہوگا انظر کیف کذبوا على انفسهم وضل عنهم ما کاموا یفترون اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس روز ہم ان تمام خلائے کو جمع کریں گے پھر ہم مشرقین سے کہیں گے کہ تمہارے وہ شرقہ جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے کہاں گئے پھر ان کے شرق کا انجام اس کے سوا اور کچھ بھی نہ ہوگا کہ وہ یوں کہیں گے کہ قسم اللہ کی اپنے پروردگار کی ہم مشرق نہ تھے ذرا دیکھو تو انہوں نے کس طرح جھوٹ بولا اپنی جانوں پر اور جن چیزوں کو وہ جھوٹ مور تراشا کرتے تھے وہ سب غائب ہو گئے ناظرین اب ہمارا وقت یہی پر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ العزیز ہم آپ سے آئندہ مجلس میں ملاقات کریں گے دیجئے ہمیں اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ